موسیقی آج ہم ایڈوکیشنل ریسرچ کے بارے میں مختلف پہلوں سے اس کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کہ ایڈوکیشنل ریسرچ کو ڈیفائن کیسے کرنا چاہیے جتنی بھی یہ دیکھنے میں آسان ٹرمز معلوم ہوتی ہیں یا بہت زیادہ استعمال ہونے والی ٹرمز ہوتی ہیں ان کی ڈیفینیشن کرنا اس لیے مشکل کام ہے کہ آپ کو لٹریچر میں ان کی بھرمار ملتی ہے بہت زیادہ ڈیفینیشن آپ کو ملتی ہیں اور ہر ایک ایک دوسرے سے اپنے سکوپ میں فرق ہوتی ہے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں آپ سے جو ڈیفینیشن شیئر کروں وہ نہ تو اتنی مختصر ہو کہ آپ کو بات پوری سمجھنا آئے اور نہ ہی اتنی کامپلیکیٹڈ ہو کہ اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے سو ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ تین حصوں میں اس ڈیفینیشن کو ڈیفائن کر دیا اس کے تین حصوں میں پہلا ایڈیوکیشنل ریسرچ کے ذریعے سے کرنا کیا چاہتے ہیں ایسا کیوں کرنا چاہیے ہمیں یعنی ریسرچ کو ڈیفائن کرتے وقت ہم اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کیوں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ایسا کرنا ہو تو کیسے کریں گے یہ تین چیزوں کو یا تین حصوں کو ملا کے آپ اس ڈیفینیشن کو پڑھئے ایڈیوکیشنل ریسرچ کیوں ہوتی ہے لکھا ہوا ہے جیسے سلائیڈ پہ آپ دیکھئے ان دو چیزوں کو دیکھنے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں ایڈیوکیشن اور لرننگ پروسیس کو سمجھنے کے لیے اور پھر اس کے بہت سارے پہلو ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے جس میں آپ ہیمن ایٹریبیوٹس ہیں لائک موٹیویشن ہیں ایچیچیوٹس ہیں ہمارے ہمارے اسی طرح سے کسی بھی کام کو کرنے کے پیچھے جو کارفرما فیکٹرز ہیں وہ آ جاتے ہیں ان میں چند ایک لسٹ کی ہیں سارے نہیں لسٹ کیے لیکن آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ جی ایڈیوکیشنل ریسرچ جو ہے وہ ایڈیوکیشن اور لرننگ پروسیسز کو پڑھنے کا نام ہے ان میں ہیمن ایٹریبیوٹس ہیں انس کے انٹریکشنز ہیں آرگنائزیشن ہیں چیزوں کی اور یہ کن کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم انسٹیوشنل لیول پہ بھی پڑھتے ہیں اور انڈیویجول لیول پہ بھی ان کو سٹیڈی کرتے ہیں اور اس سے ایڈیوکیشنل آؤٹکمز کا اندازہ لگانا سو اگر میں اس کو یوں کہوں کہ ہم ایڈیوکیشنل ریسرچ میں بنیادی طور پہ لرننگ پروسیسز اور انسان کی شخصیت کے یا لرنر کی شخصیت کے مختلف ایٹریبیوٹس کو سٹیڈی کرتے ہیں اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں کیوں ضرورت ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ انسان میں لرننگ کس طرح سے ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ انسان اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف مراحل میں لرننگ کیسے کرتا ہے اور مختلف سیٹنگز میں یہ لرننگ کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے یہ ہم جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ریسرچ کرتے ہیں اور ایسا کرنے کے لیے ہم جو بھی ریسرچ کے مروجہ طریقے ہیں جو اصول ہیں جن کو اب میتھرڈز کہتے ہیں بعد میں پڑھیں گے ان کو ہم استعمال کرتے ہیں ان میتھرڈز میں یہ خصوصیت ہے کہ ان کے استعمال کے نتیجے میں ہمیں جو ریسرٹس ملتے ہیں جو آؤٹکمز نظر آتی ہیں وہ کریڈیبل ہوتی ہیں ان کی بنیاد پہ ہم مستقبل کے فیصلے کر سکتے ہیں سو میں آپ کے لیے ایک دفعہ پھر ان تینوں چیزوں کو اکٹھا پڑتا ہوں کہ ہم ایڈوکیشنل ریسرچ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ انسان میں لرننگ پروسیسز کو سٹیڈی کرنا اور لرننگ پروسیسز کے علاوہ باقی تمام انسانی روئیے جو کہ ایک لرنر میں پائے جاتے ہیں ان کو سٹیڈی کرنا تاکہ ہم اس کی آؤٹکمز کو دیکھ سکیں اور اس پروسیس میں ہم کیا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لرننگ پروسیسز جب کسی بھی جگہ روپذیر ہوتے ہیں تو اس کے کون سے فیچرز ہیں یا کون سی اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں جن کو سمجھنے سے ہم لرننگ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں لرننگ کرنے والے کے چیلنجزز کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ کام ہم فارمل ان فارمل تمام طرح کے ایجوکیشنل سیٹ اپس میں کرتے ہیں اور ان کو کرنے کے لیے ہم جو طریقے استعمال کرتے ہیں وہ ریسرچ کے مختلف میتھرڈز ہیں جن کے اندر ہم سائنٹیفک طریقے سے یہ انشور کرتے ہیں کہ جو بھی ریزلٹ آئیں وہ اس قدر کریڈبل ہوں کہ ہم ان سے حاصل کیا ہوا علم اپنے استعمال میں لاکر لوگوں کے لرننگ چیلنجز کو کم کرنے کی کوشش کریں سو اس طریقے سے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرنا جو ہے یہ ایجوکیشنل ریسرچ کا سکوپ کہلاتا ہے یا اس کی ڈیفینیشن آپ کہہ لیجئے موسیقی موسیقی